سر جیسے کہ ایک لڑکی ہونے کے ناتے یہ جو کیس دیکھنے ہیں اور ڈے بے ڈے ایسے کیسز بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں یہ میلیے بہت ایک تکلیف تھا ہے ایک چیز ہے کہ اس نے خودکشی کر لی لیکن ایک محبت اگر ہم محبت کی دیکھتے ہیں تو محبت ہمارے دکھ درد ہر چیز کے اوپر آپ کہلیں کہ ایک مرہم کی طرح کام کرتا ہے لیکن وہی محبت ہمارے لیے کبھی کبھی جان لیوہ نشہ بھی بن جاتا ہے تو ہمیں اس میں کیسے ڈیفرنشیٹ کرنا چاہیے کیسے مضب ایک دفعہ کہ وہ عذیت کی وہ کون سی آخری حد ہوتی ہے جس میں جا کے انسان اپنی ہی جان لینے کو تیار ہو جاتا ہے اس سے پہلے کوئی ایسے ریڈ فلیک کہ جب اس کو سمجھنا چاہیے کہ ایک دفعہ مجھے اپنی جان لینے سے پہلے مجھے ماہرے نفسیات سے ایک دفعہ چلے جانا چاہیے وہ کون سا ریڈ فلیک ہے کہ ان سے ہیلپ لے لینی چاہیے جیسے آئیشہ نے کہا کہ میری زندگی کا کوئی حل نہیں ہے تو ایسا کون سا وہ ریڈ فلیک تھا کہ جہاں اس کو سمجھنا چاہیے تھا کہ یس ایک جگہ ہے جہاں پہ مجھے حل مل سکتا ہے دیکھیں اس میں میں آپ کو ایک بات آؤں اس میں آپ لوگ بھی بہت توجہ کے ساتھ میری بات کو سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا اپنے اوپر سے اختیار ختم ہو رہا ہے یعنی آپ کسی کو بار بار کالز کریں بار بار میسج کریں کسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اس وقت میں آپ کو یہ بات سمجھ جانی چاہیے اور آپ سائیکالوجیکلی چیزوں کو سمجھیں اختیار ایک دم ختم نہیں ہوتا یہ آہستہ آہستہ آپ کے آہستہ آہستہ آپ کے اندر سے نکلتا ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ شروع کی کنڈیشنز میں کہ میرا اپنے آپ سے اختیار اترتا جا رہا ہے نکلتا جا رہا ہے آپ نے وہاں پر کوشش کرنی ہے ایکسٹرنل ہیلپ لینے کی آپ کو بہت ضرورت ہوگی اس کا جو ریڈ فلاگ یہ ہے آپ کسی کو بار بار کالز کرے ہیں اس کو بار بار میسج کرے ہیں کسی کی منتیں کرے ہیں اسے اپنے آنسوں سے نرم کرنے کی کوشش کرے ہیں اس سے مافیاں مانگ کر آپ اسے نرم کرنے کی کوشش کرے ہیں آپ ایک فرعون سے محبت کر بیٹھے ہیں اس فرعون پر آپ کے آنسوں کا آپ کی مافیوں کا اثر نہیں ہو رہا آپ کے پیچھے بھاگنے کا اس پر اثر نہیں ہو رہا تو آپ کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہ کنڈیشن جتنی لمبی ہوتی جائے گی آپ کی ذہنی حالت اتنی خراب ہوتی چلی جائے گی تو آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ اگر میں آپ کو دیکھیں دو ماہ ہو گئے ہیں ایک ماہ ہو گئے ہیں تین ماہ ہو گئے ہیں تو آپ اتنے لمبے عرصے میں جب آپ کسی کو بار بار کال کرتے ہیں کسی کے پیچھے بھاگتے ہیں تو آپ اپنے ذہنی سکون کو خراب کرتے کرتے چلی جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس حد تک خراب ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے دشمن خود بن جاتے ہیں آپ خود کو پنش کرتے ہیں سیلف پنشمنٹ میں آ جاتے ہیں سیلف ہارن کی طرف آ جاتے ہیں اب پہلے سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو عذیت دیتا ہے عذیت دینے کے بعد جو اس کا ایک سٹیج ہے جس میں انسان اگلی قدم اٹھا لیتا ہے اگلا قدم کیا ہے خود کو ختم کر لیتا ہے جزاکلہ سر میں اپنے تمام محبت کرنے والوں کو یہی کہوں گی کہ آپ کو جیسے سر نے ابھی ریڈ فلیگ بتائے ہیں کہ جب آپ محبت کر رہے ہوں تو اگر تو آپ کا محبت کا گراف اوپر جا رہا ہے تو پھر تو it's good thing لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی day by day رکتی جا رہی ہے یہ نیچے کو آ رہی ہے محبت کا گراف نیچے کو آ رہا ہے تو ایک دفعہ وہاں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے کھڑے ہو کے سوچے ضرور کہ اس چیز کا کیا حل ہو سکتا ہے کیا مجھے external help لے لینی چاہیے تو آپ کو ایک دفعہ اپنا analysis اپنی محبت کا analysis اپنی زندگی کا analysis ضرور کرنا چاہیے اور ایک دفعہ اس option کی طرف ضرور آنا چاہیے چیزا کرنا